اسلام علیکم ویورزر کیسے ہیں سب آئیوب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ زندگی میں بہت ہی کام آنے والے کچھ ایسے ٹپس شیئر کروں گا جس کو کرنے کے بعد آپ لوگ 100% اس کا ریزارٹ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائی لیو ویڈیو جنل کو سبسکرائب کر لیں اب ہم چلتے ہیں آج کے بہت ہی کمال کے ٹپس کی طرح جی بھی برزر اب ہم چلتے ہیں پہلے آج کے کمال کے ٹپس کی طرح اب اکثر جب ہم پتی وغیرہ چاہے لیتے ہیں تو ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کیسے پتا چلے گا کہ کونسی ایک نمبر ہے اور کونسی دو نمبر ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سیمبل ہے گلاس لینا ہے شیشے کا گلاس مطلب کوئی ٹرانسپیرن اور آپ لوگ نے چیک کرنا ہے کہ جو آپ لوگ نے چاہے پتی لی ہے وہ ایک نمبر ہے یا نہیں ہے میرے پاس یہ چاہے کی پتی ہے اب میں اس میں ڈالوں گا آپ لوگ نے اس کو چیک کرنا ہے آپ لوگ خود کر سکتے ہیں تھوڑی سی اس میں آپ لوگ پتی چاہے ڈالیں ڈالنے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی جب آپ اس میں پانی ڈالیں گے اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو کرنا ہے mix تھوڑا سا اس کو ہلانا ہے جب اس کو آپ لوگ تھوڑا سا ہلائیں گے تو اگر یہ جو چائے کی پتی ہے یہ پانی چھوڑ جاتی ہے سوری color چھوڑ جاتی ہے color آ جاتا ہے تو اڈویں اس میں color شامل ہے یہ ایک نمبر پتی نہیں ہے اور جو ایک نمبر ہوتی ہے اس میں اس کا color بالکل نہیں آتا جیسے ہمارے میں پانی ہوتا ہے ویسے کہ ویسے رہتا ہے تو اس میں بھی یہ جو میرے پاس ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ مکسیں گا کلر کی یہ بھی ایک نمبر میرے پر پتی نہیں ہے چاہے نہیں ہے اس بھی اکیس اب کی پتی چاہے کو ٹیس کرنے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور آپ لوگ اس طرح چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہنڈ پرسنٹ ریزارٹ آئے گا سیکنڈ ٹیپ میں اکثر جب ہم ٹیشیو پیپر وغیرہ لیتے ہیں اور رول وغیرہ جیس جب بھی ہم رکھتے ہیں اس کو تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کھل جاتی ہے جس طرح یہ مسئلہ کر رہے ہیں تو اکثر ہمارے پاس یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے میں بہت کمال کی ٹرک لے کے آئے ہوں جو بھی بندہ اس کو اسمائے گا انشاءاللہ ہڈر پرسنٹ اس کا ریزارٹ آئے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو اوپر والی امر بستہ ہوگی اس کو آپ لوگوں نے اندر کی طرح فولڈ کر دینا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں بالکل آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے یہ میں نے فولڈ کر دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لگانا ہے تھوڑا سا پانی ٹھیک ہے اندر کی طرح فولڈ کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں سے لگا لیں تھوڑا سا پانی اور تھوڑی دیر یہاں پہ اس کو رہنے دیں گے جیسے آپ لوگ لگا لیں گے تھوڑی دیر رہنے دیں گے اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ مکمل طور پر بند ہو گیا اب اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چاہے آپ لوگ دو دن تین دن تک پڑھ رہے جب تک آپ لوگ خود نہیں کھولیں گے یہ ہمارے پاس بلکل اس میں سے ٹیشیو پہ پر ضائع نہیں ہوں گے بلکل خود بخود نہیں کھولیں گے یہ عام سا ٹریک ہے آپ لوگ خود دے اس کو انگمہ ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو ہندے پرسہ ریزارٹ ملے گا یہ تھا میرا ٹریک نمبر ٹو اب ہم چلتے ہیں ٹریک نمبر ٹری کی طرح ویورز ٹریک نمبر ٹری ہمارے پاس اکثر جب ہم کی سفر پہ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو ٹوٹ برشویا پیس وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں بیک میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں ملتے ہی نہیں ہے اس کے لیے میں بہت کمال کی ٹریک لے کے آیا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میڈیکل سٹور سے سرجیکل ٹریک نمبر 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 ٹریک بھی رات لیں اب اس کو ڈھونڈنا بہت ہی آسان ہے آپ لوگ کہیں سے بھی بیگ میں سے اس کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ آپ لوگ کو مل جائے گا اور سرٹیکل یو ٹرانسپیرنٹ ہمارے کا گلاز ہوتا ہے اس میں تو زیادہ ایزی کام ہے یہ تھا میرے ٹریک نمبر ٹری اب ہم چلتے ہیں ٹریک نمبر فور کی طرح یہ ویورز ٹریک نمبر فور بہت اعمال کا ہے کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے موسم میں جو مکھیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہارے بندہ پرشان ہے اس کے لئے میں بہت ہی کمال کی ٹریک لے کے ہوں جو ہنڈرے پرسنٹ کام کرے گی اور یہ ٹریک کا صرف صرف ایسی نہیں ہے کہ میں صرف آپ لوگ کو بتا رہا ہوں بلکہ میں نے اس کو خود ازمائے اس کا تجربہ کیا آپ لوگ بھی اس کا تجربہ کریں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ لوگ کو اجال ملے گا یہ جو ہم ٹائگر وغیرہ جمبو کوائل لیتے ہیں آہ بچھر وغیرہ کے لئے آپ لوگ کے پاس ہوگی اکثر گھر میں موجود ہوتی ہے تو میرے پاس بھی موجود تھی اور یہ ٹریک بہت ہی کمال کی آپ لوگوں نے اس میں سے کچھ وہاں پہ کوائل وغیرہ لے لی نہیں ہے کچھ لے لے جتنی آپ لوگ کے ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے فرض کریں کہ میں نے تھوڑا سا کمرے میں مسئلہ ہے مکھیو کا تو میں اس کے حساب سے یہ میں نے تین کوائل لے لی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کوائل کو کہیں پہ پیس لینا ہے یہاں پہ تو اس کو بریق آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ بریق پورڈر فارم میں پیس لینا ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو جب مرفس پورڈر فارم میں آ جائے اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ لوگ نے ڈال لی ہے دانے دار چینی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے حساب سے جتنی آپ لوگ کی requirement हो اس حساب سے اس میں آپ لوگ انہیں ڈالنی ہیں ڈالے دار چینی جیسے آپ لوگ چینی ڈالیں گے جس پھر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو mix کر دینے ہیں اس میں آپ لوگ اس کو mix کریں گے چینی کے ساتھ mix کرنے کے بعد جہاں پے مکھیاں وغیرہ تنگ کرتی ہیں آپ لوگل اسیمبل کیا کرنا ہے وہاں جا کے اس کو رکھ دینا ہے جیسے آپ لوگ رکھیں گے جو مکھیاں وغیرہ آئیں گی تا یہ والی جینی جو ہے اس کو کھائیں گی اس کے اوپر بیٹھیں گی تو وہ ساری کی ساری جو مکھیوں بغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گی مر جائیں گی اس طرح آپ لوگ مکھیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ آپ لوگ ضرور اس کو اسمائیں ہندے پر سے ریزارٹ ملے گا یہ ٹریک جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بہت ہی کمال کی ہے اسپیشلی ان بینوں کے لیے ان جو ماں کے لیے جو مطلب وہ کڑھائی کا کام کرتی ہیں یا جنہیں کا سلائے کیا کام ہوتا ہے تو انہیں کے لیے بڑا مسئل ہوتا ہے وہ اکثر سوئی میں داگہ نہیں ڈال سکتی اور داگہ ڈالتے ڈالتے کافی ٹائم ہو جاتا ہے کافی ٹائم بیسٹ ہوتا ہے تو آج میں آپ سبھی بینوں اور سبھی ماں کو ایک ایسا ٹریک بتاؤں گا جس سے انہیں کا ٹائم بلکو بیسٹ نہیں ہوگا اور چاہے ایک چھوٹی سی سوئی میں جتنے مرضی داگے ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سیمپل ٹریک ہے آپ لوگ بس دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ اس کو اپلائے کریں ہندے پر سہرز ڈالت آئے گا یہ میرے پاس ایک داگہ ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس کو کٹھا کر لیتا ہوں یہاں پہ کافی سارے داگے کٹھے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ یہاں میں نے تقریباً چار داگے کٹھے کی ہے اگر میں اس چار داگوں کو اس میں ڈالنا چاہوں تو میرے خیال میں نہیں ہے کہ میں اس میں ڈال سکتا ہوں جتنا مرضی میں اس میں کوشش کر لوں میں اس میں اس کو نہیں ڈال سکتا کیلاری بہت ہنو سکتا ہے تو بہت مشکل کام ہے اس میں ڈال کو ڈالنا اب میں آپ لوگے کیسا ٹریک بتاؤں گا کہ یہ چار داگے آپ لوگ ایزلی اس میں ڈال سکتے ہیں سوئی میں تو آپ لوگ نے اسمپل کیا کرنا ہے آپ لوگ کے پاس کوئی ٹیپ وغیرہ ہوگی جو جو بھی ٹیپ ہو آپ لوگوں نے کیا کر رہا ہے جترے بھی دھاگے ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں کہ چار دھاگے ہیں تو اس آپ لوگوں نے ٹیپ کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے بالکل کارمر پہ آپ لوگوں نے لپیڑنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح میں نے کام کیا بلکل آپ لوگوں نے اس طرح کام کرنا انشاءاللہ 100% آپ لوگوں کو result ملے گا چھوٹا سا ٹکڑا لپیڑنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ لپیڑ دینا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب وہی سوری اٹھاتے ہیں اور ہم دیکھیں کہ کیا جو پہلے ہم اتنی کوشش کر رہے تھے اور وہ چار دھاگے اس میں انٹر نہیں ہو رہے تھے کیا آپ ہوں گے یا نہیں ہوتے ہیں اب لوگ خود دیکھیں یعنی آپ لوگ کے سامنے چار دھاگے اس میں میں نے داخل کیے ہیں اور اگر آپ لوگ بغیر اس ٹرک کے اس میں چار دھاگے انٹر کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ضرور کومنٹس باکس میں مجھے بتائیں ایسا پوسٹ نہیں ہے کیونکہ یہ سوی جو ہے یہ بہت اس کا جو ہول ہے بہت چھوٹا ہے اس میں میں نے اتنے زیادہ دھاگے انٹر کیے ہیں تو بس اسی ٹرک سے آپ لوگ اس میں انٹر کر سکتے ہیں رگال سکتے ہیں صرف صرف آپ لوگ کے دو سیکڑ کا قواب ہے ورنہ آپ لوگ ایک نمبر سے اس میں منس کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس میں بلکل ڈاگے نہیں ڈال سکیں گے جی ویورز جی ناظرین اگر آپ لوگ کو میرے یہ ٹرکس اور میری ویڈیو چھے لگیا تو قائم ڈی مجھ سپورٹ کرنے کے لئے زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں مجھے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بہت ڈیال در نیکس ٹوے کو کمال کے ٹرکس کے والی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں